اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانت اللہ کے پاک و برکت نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے اس کو آپ پورا دیکھئے گا آگے بندے سے پہلے ہماری ایک چھوٹیس دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں کہ جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہن بھائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہے تو خدا وانت اللہ انہیں شفاہ کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا وانت اللہ اپنے عبیب کے صدقے نیک اور صادت مند اولاد جیسے ہیں حسین وعظیر خدا وانت اللہ آپ کی ہر جائز دلی خواہ شکری کرے آمین سوامین اگر آپ چینل پر نئے آئے ہو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو دبانا نہ ہم بلے اور اس کو سی فار آل کر دیں جو مسلمان ہیں میری یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کا اشکار ہیں مالی پرشانی ہو گریلو پرشانی ہو گریلو نہ چاکی ہو آپ اٹھتے بیٹھتے خاتمین ربی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر جو دیکھئے گا خدا وانتالہ کس طرح آپ کی ارتنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے اللہ امد صلی اللہ محمد وعالی محمد ویلکم بیک می چینل دوستو آپ کمنٹر فیکس میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں تو دوستو بات میں کر رہا تھا جی کہ یورپ ہونے کے تو دوستو یہ جو دو ہزار چوبیس ہے اگر آپ یورپ آنا چاہتے ہو تو یہ وقت آپ کے لیے آئیڈیل ورک ہے وقت ہے یورپ آنے کے لیے اس کی کچھ وجوات ہیں وہ یہ آئی جی کہ دیکھیں کہ دو ہزار چوبیس میں فرانس میں اولمپکس ہو رہے ہیں اور اس سسلے میں انہوں نے اپنے ڈیجیٹل ویزے کا جو ہے نا وہ آغاز کر دیا ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنا اس کے دنیا کو جو ہے نا ہم اپنے ملک میں انہیں کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت کرنے کے لیے بلائیں اس کے علاوہ بھی بہت سے اور ایونٹ ہو رہے ہیں یورپ میں ان شننگ زون میں جیسے پورتگال ہو گیا سپین ہو گیا ہلتھونیا ہو گیا ہلتھونیا ہو گیا اس کے علاوہ سپین اٹلی فرانس اور بہت سے ان کے ٹوئنٹی ایٹھ کینٹریز ہیں اس کے لیے سب سے پہلے دوستو یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے نا دیکھنی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر آپ کی ٹریول اسٹری کیسی ہے اگر آپ نے دو تین چار ملکوں کا سفر کیا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہنڈرڈ پٹرینڈ آپ کا فرانس کا یہ ویزا جو ہے وہ لگے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ایک کنیکٹر سرف ٹیک لے لینا ہے اور آپ نے اپنا جو میڈیکل جو نا فٹنس کا سرف ٹیک لینا ہے کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے تبدک ٹی بی یا کسی طرح کی آپ بلکل فٹ ہو اس کے بعد کیا کرنا ہے جی آپ نے اپنے اپنے بینک اکانڈ میں جو آپ کی بینک ہیسٹری ہے آپ نے وہ لے لینی ہے جس میں بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے نا اگر آنے کا پرگرام ہے تو اس سے آپ کو اپنے بینک اکانڈ کو جو ہے نا وہ اکٹیو رکھو اس میں آپ رقم یہ نہیں ہے کہ آپ کی فکس ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اپنا فکس ڈیپوزٹ ہے وہ بھی آپ شو کرا سکتے ہو اور ساتھ اپنی جو ہے نا ووٹریور انشورس کرالو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان لینڈ جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ نے جو ہے نا فرانس کے لیے جو ہے نا اپنے فرسٹ کہہ کرنا ہے جی کہ ٹکٹ جو ہے نا اولمپکس کے وہ آپ نے ریزارب کرانے ہیں وہاں سے آپ نے جو مقابلے آپ نے دیکھنے ہیں ان میں شرکت داری کے لیے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے اپنی ہوتل کی جو ہے نا وہ بوکنگ کرانی ہے اور اس کے چیز کا خاص آپ خیال رکھیں کہ ہوتل کی جو آپ بوکنگ کرار رہے ہو وہ آپ کے ہوتل کی بوکنگ جو ہے نا نہ ہی فائیو سٹار میں ہونی چاہیے نہ ہی کسی انتائی نیچلے درجے کے ہوتل میں ہونی چاہیے ایک نارمل جو آپ کا جو ہے نا ہوتل ہے اس کی آپ کی جو ہے نا بوکنگ ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ ائرپورٹ پر آو گے تو یہاں پر آپ کے جو ہے نا جو آپ کے پاس ڈالر ہوں گے یا یوروز ہوں گے وہ دیکھا جائیں گے اگر آپ نے کسی مہنگے ہوتل کی بوکنگ کرائی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہو جی کہ اس طرح میرا ویزا لگ جائے گا اور یہاں پر آوں گا میں تو یہ آپ کی خام کیا لی آپ نے بالکل ایک نارمل ہوتل کی جو ہے نا بوکنگ رہنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل وہاں پر یہ شو نہیں کرنا ہے جی کہ آپ کے کوئی فیملی میمبر یہاں پر رہے ہیں یا آپ کے کوئی ماں ماں چاہ چاہتا یا کوئی ایسا ہے کیونکہ اگر یہ آپ کرو گے تو دوستو پھر آپ کے جو یوروپ کا یہ فرانس کا ویزا لگنے کے چانس جو نا اور کم ہو جائیں گے کیونکہ ان کا خیال ہو جائے گا جی کہ یہ آدمی جو اب اولمپکس مقابلے دیکھنے جا رہا ہے اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں پر ڈراب ہونا چاہتا ہے یہ واپس اس نے آنا نہیں ہے سو آپ نے وہاں پر یہ لکھنا ہے جی کہ میرا کوئی وہاں پر استدار نہیں ہے میں صرف اور صرف اولمپکس کے مقابلے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا ریٹارن ٹکٹ ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں آپ نے جو آنا ان کو بیجنی ہے ان لین وہ آپ کو دو سے تین دنوں تک جواب دے دیں گے نہ ہی آپ نے امیلسی جانا ہے نہ ہی آپ نے کسی اور جگہ جانا ہے نہ ہی کسی ایجنڈ کو بتانا ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ یہ چند چیزیں جو آپ کی ہیں یہ آپ نے ان کو دینی ہے اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آیا آپ کا جو یہ اولمپکس مشرکت کے لیے آپ کا ویزا وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں لیکن میری اطلاع کے مطابق تقریباً ایٹی سے نینٹی پرسنٹ لوگوں کا جو ہے نا وہ ویزا وہ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو اپنے ملک میں لانا آیا اور اس کے ذرہ مادلہ کمگنا آیا کیونکہ میں خود فرانس میں ہوتا ہوں اس وقت فرانس کے حالات جو ہے نا وہ کافی زیادہ ٹائٹ ہے یہاں پر جو ہے نا وہ مہنگائی کے شرح کافی ہاتھ تک بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے یعنی کٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ اولمپکس جو آئے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے ایک نیامت سے کم نہیں ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہم اس اولمپکس پہ جتنی ہو سکے دنیا کو باہر سے اپنے ملک میں لائیں اور اپنے ملک میں ذرہ موادلہ کم ہے اس کا کیا ہوگا جی کہ ایک جو رائش اختیار کریں گے اس کو ان کو پیسے ملائیں گے کانے کے اس کے علاوہ وہ یہاں پر مقابلے دیکھیں گے اس کے تو ان کو ایک بہت بڑا بینیفٹس ملنے والا ہے فرانس کے زیادہ زیادہ موادلہ جو ہے وہ یہاں پر ٹورسٹ جو آتے ہیں ان کے اوپر ہے سو آپ اگر فرانس آنا چاہتے ہو یا یورپ آنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے ایک سنیاری موقع اس سے آپ ضرور فیدہ اٹھائیے گا اور یہ اگر موقع آپ سے آت سے نکل گیا تو یقیناً آپ ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ چانس کھو بٹ ہوگے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شئے ضرور کریں زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ